بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ صاحب کے چیئرمین عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالا جیل راول پنڈی مقصود نشستوں کا فیصلہ تیسری بار عمران خان کے حق میں دے دیا گیا ہے جی ہاں سپرین کورٹ کا سرپرائز عمران خان کی جیت اور عمران خان عدالتی جنگ جیت چکا ہے اور سیاسی جنگ جیت چکا ہے سپرین کورٹ کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک میٹنگ منقض کی جس میں بغیر کوئی نتیجہ بغیر کوئی فیصلہ کیے اس میٹنگ کو منصور کر دیا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے یہ تمام مقصود نشستیں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو دے دی جائے جی ہاں الیکشن کمیشن اور پاکستان ابھی بھی ہٹ درمی کا مظہرہ کر رہا ہے اور کسی صورت رضا مان نہیں ہے کہ طریقے صاحب کو یہ تمام مقصود نشستیں دے دی جائے حالانکہ سپرین کورٹ و پاکستان نے یوسف رضا گلانی جو کہ ایک وزیر اعظم تھے ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا نواز شریف وزیر اعظم تھے ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا تھا عمران خان کے لیے رات بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئی تھی اور ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا مگر کیا الہشن کمیشو پاکستان وزیر اعظم کے عوضے سے طاقتوار ہے سپرین کورٹ کے عوضے سے طاقتوار ہے بلکل طاقتوار نہیں ہے اس پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے جی ہاں الہشن کمیشو پاکستان پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے اسے جیل کے اندر جانا پاڑ سکتا ہے مگر اس کے باوجود الہشن کمیشو پاکستان ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کسی صورت رضا مان نہیں ہے کہ وہ طریقہ انصاف کو یہ مقصود نشستیں دے دے حالانکہ سپری کورڈ پاکستان کا تفصیلی فیصلہ آٹھ ججز کے بینچ پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے مگر الیکشن کمیشن ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جبکہ دوسری طرح ملانہ فضل رحمان نے عمران خان کی جیت کے بعد ایک تگڑا کھڑا کیا ہے بہت شاندار خطاب کیا ہے طریقہ انصاف کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت پاکستان کو اچھی طرح لتار دیا ہے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ اب میری رہائشگاہ پر آنے کی زحمت گوارا نہ کی جائے ملانہ فضل رحمان کی اس تگڑی پریس کانفرنس کے بعد صرف ایک ہنٹے کے بعد بلاول پھٹو زرداری نے ملانہ صاحب کو فون کیا کہ وہ ان سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں رہائشگاہ پر آنا چاہتے ہیں ملانہ فضل رحمان نے سکتی سے انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے یہ ہوتل نہیں ہے یہ رہائشگاہ ہے یہاں پر بار بار آنے کی زحمت گوارا نہ کی جو کہ انصاف کا ایک وفد ملانہ فضل رحمان کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اس لئے بلاول پھٹو صاحب یہاں آنے کی زحمت گوارا نہ کرے مگر بلاول پھٹو صاحب کی وہیں بچوں والی زید وہیں بچوں والا رونا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آئینی طرح میم پر بات کرنا چاہتے ہیں کسی کا پیغام دینا چاہتے ہیں ملانہ فضل رحمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی بلاول پھٹو صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد کہا کہ انہیں ان کی شرائط منظور نہیں ہے آئینی طرح میم کی وہ کسی صورت حماید نہیں کریں گے متصر بات یہ ہے کہ عمران خان یہ جنگ جیت چکا ہے اور ملانہ فضل رحمان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا طریقہ صاحب کے جتنے بھی ایم اینے ہیں انہوں نے بکنے سے انکار کر دیا ہے ملانہ فضل رحمان نے اتحاد کرنے سے حماید کرنے سے انکار کر دیا ہے اب سپری کورڈ اور پاکستان نے مخصوص نشیستوں کا فیصلہ طریقہ صاحب کے حق میں دے دیا ہے اور لیشن کمیشن اور پاکستان پرشان ہو چکا ہے ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے تمام راستے تمام راہیں بند ہو چکی ہیں عمران خان سیاسی جنگ عدالتی جنگ دونوں مہاد جیت چکا ہے یہ تھی پرنٹ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں